فرینڈ سیو یہ ایوریون آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں میرے دوستو آپی کے چینل یہ شاہدہ پہلے ہم آپ کو ایک چیتاونی دینا چاہیں گے جتنے بھی بھائیوں نے یہ غلطی کری ہے ان کے پیسے کی میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا نہ میں کروا سکتا ہوں جی ہاں دوستو جو بھائی بائننس کے ایکاؤنٹ سے یہ ڈیپوزٹ کے آپشن پہ آکے ٹرانسفر کر کے اور یہاں کا یہ جو آئی ڈی ہے یہ جو آئی ڈی شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو اس کو وہاں لے جا کے ڈالتے ہیں اور ڈال کے یہ والٹ میں پیسہ منگاتے ہیں اور وہاں پہ اس کا ٹرانزیکشن آئی ڈی یہاں پہ بیٹھالتے ہیں اگر آپ تب تو آپ کا پیمنٹ آئے گا اگر آپ یہی والا یہی والا جو اوپر شو ہو رہا ہے اگر اسی کو نیچے بیٹھا لیں گے تو آپ کا پیمنٹ نہیں آئے گا ایک دو بھائیوں نے کیا غلطی کری ادھر پیمنٹ ٹرانسفر کیا اس کے بعد اسی کو کوپی کر کے یہیں پہ پیسٹ کر دیا تو یہ سراسن غلط ہے یہ مت کریے گا جو آپ یہ اوپر کا اٹھا کے نیچے چھاپ دیا بھائیہ اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ ادھر سے پیسہ آیا ہے اس کا ٹرانزیکشن آئی ڈی یہاں نیچے پڑے گا آپ میری باتوں پہ غور کریے یہاں پہ وہ ٹرانزیکشن آئی ڈی ڈالیے جو وہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے پیسہ بائیننس کے اکاؤنٹ میں وہ ادھر پڑے گا اور اوپر کی طرف یہاں پہ یو ایس ڈی ڈی میں بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں وہ دس یو ایس ڈی ادھر سے ٹرانسفر کریں گے ادھر نائن پوائنٹ تھارٹی ایٹ ڈالیں گے جو کی یہ ایکسٹیپ ٹیبل نہیں ہے یہ نہیں لے سکتا وہ اس کی لیمٹ ہے دس کے نیچے کوئی شیئر نہیں ہے دس کے نیچے اگر آپ ادھر سے ٹرانسفر ہوا ہے کیونکہ ون ڈالر ادھر پائننس کی فیس ہے اگر آپ دس ڈالیں گے تو ادھر نو ہی آئیں گے جب آپ بارہ ڈالیں گے تو گیارہ آئیں گے جب آپ ادھر سے گیارہ کا ٹرانسفر لگائیں گے پورا فل گیارہ ہونا چاہیے تب جا کے ادھر دس آئے گا ون ڈالر ادھر فیس کٹی ہے اس کے بعد ادھر دس کی ریکویسٹ لگائیں گے تب جا کے آپ کو ریسیب ہوں گے اگر آپ نے ایدھا ریکویسٹ لگائی نو کی اور ادھر سے ٹرانسفر ہوا نو کا جیسا کی ایک بھائی نے میرے گلتی کری ہے آپ لوگوں کو پہ دکھانا چاہوں گا یہاں پہ اس کا پڑا ہوا ہے میں آپ کو بہت آرام سے دکھانا چاہوں گا آپ لوگ دیکھئے یہ دیکھئے انہوں نے دس کی ٹرانسفر کی ریکویسٹ لگائی ہے اور انہوں نے ٹرانسفر کتنا کیا ہے نو چھتیس تو دوستو اگر آپ بائننس کے ایکاؤنٹ سے یہاں سے نو چھتیس یا نو اکیاسی کریں گے تو آپ کو یہاں پہ پیسہ نہیں ملے گا آپ کا پیسہ پورا گھس جائے گا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں نہ کوئی بھی کمپنی ذمہ دار ہے آپ چاہے چیتنی اس میں میل کری ریکویسٹ کری کچھ ہم نہیں کر سکتے دکھ کر تب سکتے ہیں جب آپ جو ہے قانون کے مطابق چلیں گے جو اس کی پالیسی ہے اس کے خلاف آپ نہیں جائیں اور ایک ایک آدمی ایک ایکاؤنٹ چلا سکتا ہے ایک موبائل میں دو تین ایکاؤنٹ نہیں چلیں گے ایک کی کیوائیسی کریے ایک ایک ایکاؤنٹ چلائیے اگر یہ آپ دو ایکاؤنٹ چلائیں گے تو دونوں ایکاؤنٹ آپ کے سسپنڈ ہوگا اس میں جتنا پیسہ وہ سارا گھوچ جائے گا میں سمیدار نہیں ہوں تو اس لئے یہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اس میں میں جو بتا رہا ہوں اس کو سمجھئے آپ لوگ ایک موبائل میں دو ایکاؤنٹ نہیں چلا سکتے ایک آدمی ایک ہی ایکاؤنٹ چلائے گا ٹھیک ہے اس لئے میں اپنا ایکاؤنٹ پھول گے دکھا رہا ہوں کسی اور کا نہیں تو اس لئے آپ کو ایک موبائل میں آپ کے خود کا ایک ایک ایکاؤنٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ ایکاؤنٹ ملٹیپل ایکاؤنٹ نہیں بنانے ادھر سٹا بازی اور جو جال بٹا نہیں چلے گا یہاں پہ آپ کو وہ آئی ڈی ڈالنے ہی جو ادھر سے ٹرانسفر ہوئی ہے فائننس کے ایکاؤنٹ اس سے ٹرانسفر ٹرانزیکشن آئی ڈی ملتی وہ ادھر ڈلے گی اور یہاں پہ اماؤنٹ وہ پڑے گا جو آپ کا جو ہے دس یو ایس ڈی کے اوپر ہونا چاہیے دس کے نیچے اگر آپ نے اماؤنٹ ادھر ٹالا تو لے گا نہیں اور ادھر آپ نے نو کیا اور ادھر آپ ڈس ڈالیں گے تو بھی نہیں دے گا کیونکہ وہ کیوں دے اپنے پاس آپ نے بھلے ادھر دس کا ٹرانزیکشن کیا اس کو نو ہی ملیں نہیں آئے گا ادھر سے آپ گیارہ کریے تب ادھر دس ڈالیے تب آئے گا اس کے اوپر ڈال سکتے کوئی لیمٹ نہیں دس ادھر ڈالر ڈالیے دس کے نیچے کی ذمہ داری نہیں ہے دس کے نیچے مت ڈالیے گا تو دوستو یہ آپ کو بات پوری طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی تو یہاں پہ آپ لوگ ڈالیں گے ہو جائے گا تو دوستو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک شیئر کر کے اپنا پیار دکھائیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ کچھ اچھا مزدار سا آپ لوگ لیے لے کے تک تب آپ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں دعا کرتے ہیں